حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ بنا کر بیجا گیا آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جمیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت عہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور دوسری روایت میں عرمیہ کی اولاد میں سے تھے بیان کیا جاتا ہے کہ دن گزر گئے ابراہیم اور یاکوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے جن کو علی امران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ علی امران میں فرمایا خدا نے آدم کو نوح اور قاندان ابراہیم اور قاندان امران کو تمام جہان کے لوگ اس میں منتخب فرمایا تھا ان میں سب بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے زکریہ علیہ السلام کی بیوی یہیہ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ ہینا دونوں حقیقی پہنی تھی جبکہ زکریہ علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے حضرت امران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بید المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے حضرت مریم علیہ السلام کی بیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لائے گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام پر ڈالی آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز شخص مانے جاتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی اور وہ نیک عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی صورت الامران نے ارشاد ہوا تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو ان کا متقلف بنایا زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس یعنی مریم علیہ السلام کے پاس چاہتے تو ان کے پاس کھانا پاتے کی کفیہ دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے وہ بولنگ خدا کی ہاں سے آتا ہے بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے مخاری مسلم درمزی نسائی کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھی اور اس امت میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل عورت ہیں اولاد کی خواہش زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کی دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی کیونکہ اس وقت تک آپ بے اولاد تھے جبکہ آپ کی عمر اس وقت سو سال سے بھی زائد تھی اور بیوی نوے سال کی تھی اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی جس کا ذکر یوں آتا ہے ترجمہ یہ تمہارے پرورتگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی جو میری اور اولاد یقوب کی مراز کا مالک ہو اور اے میرے پرورتگار اس کو خوش اتوار بناو زکریہ علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے ان کے دور میں اصحاب رشتہ دار بھی میں کوئی قابل آدمی نہ تھا تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحیاء بکشے اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے آجزی کیا کرتے تھے دعا کی قبولیت حضرت زکریہ علیہ السلام یہ سن کر پوش ہوئے اور حیران بھی کہنے لگے پرورتگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں اللہ تعالی نے جواب دیا حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہارے پرورتگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے کہ میں نے پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ جانتے تھے زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پرورتگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر دین دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے جب اللہ نے نشانی ظاہر کی چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے اور صبح شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ ہونے والا ہے پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا صبح شام خدا کو یاد کرتے رہو اللہ تعالی نے سورہ علمران میں فرمایا وہ ابھی عبادتگاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فریشتوں نے آواز دی کہ زکریہ خدا تمہیں یا جا کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عشاء کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رکبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے اللہ تعالی نے انہیں یعیہ کے روپ میں انتہائی فرما بردار نیک سال پریزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا زکریہ علیہ السلام اللہ تعالی کا شکر بجالائے اور قوم بنی اسرائیل کو واضح و نصیحت کرتے رہے بنی اسرائیل کی خباست بہت جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لئے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہیں اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا نصیحت یہ کہ انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالی کے ساتھ اسے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے لہذا ہمیں اپنے آپ کو لمحی لمحی گمراہی سے بچانا چاہئے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں اللہ تعالی ہمیں برحیزگاری عطا فرمائے اور دین کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل بیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کی اس نیک کام میں میرے ہم سفر بن کر میرے اور اپنے لئے اچھائی کا باعث بن کر صدقہ جاریہ بنیں جاریہ بنکا ملکی نیک کا سبسط حسنا زندہ ویڑا دنیا موسیقی